پیسہ کمانا بچوں کا کھیل نہیں ہے وہاں جانا بچوں کا کھیل نہیں ہے اسے بے وقف بنانا بچوں کا کھیل نہیں ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بچوں کا کھیل یعنی ہر سینٹینس میں بچوں کا کھیل بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں چائلڈز پلے چائلڈز پلے میں بچوں کا کھیل آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں آگے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے پیسہ کمانا بچوں کا کھیل نہیں ہے چائلڈز پلے میں بچوں کا کھیل نہیں ہے اہا جانا بچوں کا کھیل نہیں ہے اسے بے وقف بنانا بچوں کا کھیل نہیں ہے it is not a child's play to make him full سکول جاتے وقت رونا نہیں کانا کاتے وقت بات نہیں کام کے وقت مذاق نہیں ان جملوں کیلئے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے no plus thing name یعنی جس چیز کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں plus while plus word plus ing آگے ٹیٹیل سے سمجھا رہا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding سکول جاتے وقت رونا نہیں common sentence ہے day to day life کا جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں no crying while going to school crying یہ thing name ہے جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں no crying while going to school یعنی سکول جاتے وقت رونا نہیں کانا کاتے وقت بات نہیں no talking while eating کام کے وقت مزاق نہیں no jokes while working پڑھتے وقت فون نہیں no phone while studying میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں مت آو میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پریشان مت کر میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے چین سے سونے دوں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں میں بس اتنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں all i want is that آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں all i want is that پلس سینٹنس سینٹنس یا سچویویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا all i want is that یہ وہی کہ وہی رہے گا which means میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہاں مت آؤ all i want is that you don't come here all i want is that you don't come here میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پریشان مت کرو all i want is that you don't disrupt me all i want is that you don't disrupt me میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے چینج سے سونے دو all i want is that you let me sleep peacefully اسے تو یہ کام کرنا ہی ہے مجھے تو وہاں جانا ہی ہے یہ تو ہونا ہی تھا اسے تو جتنا ہی تھا ان جملوں کیلئے انگلش کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورپ ہیلپنگ ورپ یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوگا پلس باوند تو پلس وی ون یعنی فرسٹ فرم افورب پلس ادھا آگی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some example for better understanding اسے تو یہ کام کرنا ہی ہے he is bound to do this work he is bound to do this work مجھے تو واہ جانا ہی ہے i am bound to go there i am bound to go there یہ تو ہونا ہی تھا it was bound to happen it was bound to happen اسے تو جتنا ہی تھا اسے تو جتنا ہی تھا he was bound to him میں نے اسے دل لگا لیا ہے کسی سے دل مت لگانا تمہیں اسے دل نہیں لگانا چاہیے تھا اس نے تم سے دل لگا لیا ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو اسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے اسی جملے ہمیں روز بولنے یا سنتے کو ملتے ہیں اپنے day to day life میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دل لگانا یا ہر سینٹینس میں دل لگانا کاماً مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں connect heart to connect heart to من دل لگانا آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں let me explain سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب کو اگزلری ورب بھی کہا جاتا ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کی مطابق ہوتا ہے پلس کنیکٹ کنیکٹ یہ من ورب ہے اور یہ ٹینس کی مطابق چینٹ بھی ہو سکتا ہے پلس پوزیسف اڈجیکٹف یعنی my your our his their their plus heart plus object pronoun یعنی me us you him her them یا noun یہی وہ فرمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریز یا جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some example for better understanding so make sure to watch this ویڈیو till to end اس ویڈیو کو skip مت کرنا اچھی طرح سمجھنے کیلئے اس ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا میں نے اس سے دل لگا لیا ہے i have connected my heart to her i have connected my heart to her یہ present perfect tense کا sentence ہے جس کا helping verb have ہے اور connected یہ connect کا third form ہے my یہ positive adjective ہے اور her یہ object pronoun ہے next example for better understanding کسی سے دل مت لگانا don't connect your heart to anyone don't connect your heart to anyone تمہیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے تا you should not have connected your heart to her یہ کیا طریقہ ہے کانا کانے کا یہ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا یہ کیا طریقہ ہے بولنے کا یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یعنی ہر سنٹینس میں یہ کیا طریقہ ہے کامن جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سنٹینس میں اس کی لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں what is this way to what is this way to mean یہ کیا طریقہ ہے آئے کامپلیٹ سٹرکچہ دیکھتے ہیں let me explain what is this way to plus we one یعنی first form of verb plus other آگی details سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some example for better understanding so make sure to watch this video till end اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو skip مت کرنا بلکہ پورا دیکھنا یہ کیا طریقہ ہے کھانا کھانے کا what is this way to eat what is this way to eat یہ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا what is this way to study what is this way to study یہ کیا طریقہ ہے بولنے کا what is this way to speak what is this way to speak یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا what is this way to walk what is this way to walk اور آخر میں یہ سینتنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا یہ کیا طریقہ ہے لکھنے کا یہ کیا طریقہ ہے لکھنے کا سبسکرائب to English پیر for more advanced English sentence structure thanks man